السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کا نشانہ اس کو دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے نیچے کومنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے کس شہر کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو اگلے انتخابات جو ہونے ہیں اب اعلان ہو گیا ہے یہ دسمبر کے بعد ہوں گے اور اب کہا یہ جارہا ہے کہ فروری دوہزار چوبیس سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے لیکن بڑا جو دعویٰ سامنے آگیا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے اس میں نہ بلے کا نشان ہوگا نہ تحریک انصاف ہوگی اور نہ ہی امران خان جیل سے باہر ہوگا اس کی جو سنسنی خیز تفصیلات ہے آخر یہ کس نے کہا یہ پوری معلومات کس نے دی پوری تفصیل آپ دوستوں کے سامنے میں آگے رکھتا ہوں لیکن پہلے آپ دوستوں کو بتاتے ہیں شیک رشید کے بارے میں دوستو شیک رشید کو پولیس تلاش کر رہی ہے اور شیک رشید پولیس سے چھپ کر مفرور ہیں اس سے قبل شیک رشید نے اعلان کیا تھا کہ وہ چودہ اگس کی رات یعنی تیرہ تاریکی رات بارہ بجے لال حویلی کے باہر آئیں گے اور وہاں پر وہ عوام سے خطاب کریں گے قوم سے خطاب کریں گے لیکن دوستو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ شیک رشید کو پولیس کا اتنا خوف لاکھ ہو گیا ہے کہ وہ آدھے رستے سے مفرور ہو گیا یوٹن لے لیا ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ تیرہ تاریکی رات شیک رشید نے فیصلہ کیا تھا اور بقاعدہ وہ رستے میں نکل گیا تھا لال حویلی کی جانب لیکن پھر رستے میں جو شیک رشید کے مخبر لال حویلی کے آس پاس تھے انہوں نے تلا دی شیک صاحب کو کہ شیک صاحب یہاں آپ آ تو جائیں گے لیکن واپس نہیں جا پائیں گے کیونکہ لال حویلی کے آس پاس پولیس نے گیرہ دال دیا ہے اور وہ آپ کے انتظار میں ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی بڑک مار دی ہے کہ آپ آ کر لال حویلی پہ خطاب کریں گے اس سے قبل جو شیک رشید ہے ان کی روایت رہی ہے کہ وہ تیرہ آگز کی رات بارہ بجے جو لال حویلی کے باہر ایک پورا ماحول بناتے ہیں لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں ان کو نئے خواب دکھاتے ہیں اور اپنی تقریریں اور جو مسکرہ پن ہے اس سے لوگوں کو محضوظ کرتے ہیں لیکن اس بار دوستو جو عمران نیازی کا حال ہے شیک رشید کو بھی اپنا انجام وہی نظر آ رہا ہے اس سے قبل شیک رشید کو حراست میں لیا گیا تھا گرفتار کیا گیا تھا اور وہ مناظر بھی سب نے دیکھے کہ پولیس کی تحویل میں شیک رشید کے آنسو نکل آئے تھے وہی شیک رشید جو اپنی سیاست بوٹ کے بلبوتے پہ کرتا تھا اور انیس سو نینانوے کے بعد جب نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا اور جو شیک رشید تھا وہ مشرف کی گود میں جا کر بیٹھ گیا تھا اس کے بعد سے جو شیک رشید تھا اس نے جو پوری سیاست تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ کی تھی اس کے بعد اس کو نظر آیا کہ وہ ٹانگا پارٹی جس کو عمران خان کو وہ دوہزار پانچ میں ٹانگا پارٹی کہا کرتا تھا جب اسے نظر آیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے عمران نیازی کو گود لے لیا ہے تو شیک رشید نے بھی عمران نیازی کا ہاتھ تھام لیا تھا کیونکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ عمران نیازی کے جو ووٹ ہیں وہ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کو اس نے استعمال کرنا ہے اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ جو شیک رشید ہے اس کی تلاش میں جو راولپنڈی پولیس ہے وہ مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہی ہے بقاعدہ جو شیک رشید ہے وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغامات جاری کر رہا ہے اور جب تیرہ تاریخ کی رات وہ لال حویلی کے باہر نہ پہنچ سکا تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا جس میں اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی لیکن وہ جو شیک رشید کی بڑھکے ہوا کرتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فوج کے لیے اور جی ایچ کیو میں جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا شیک رشید تاثر یہ دیتا تھا کہ وہ ان معاملات سے باخبر ہے اور بقاعدہ جو سیویلین کپڑوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذمہ داریاں تھی وہ شیک رشید نے سنبھالی ہوئی تھی لیکن اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ شیک رشید کو عمران خان کا انجام نظر آ رہا ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے شیک رشید اس سے عبرت پکڑ رہا ہے اسی لیے وہ بند کمروں میں معافی تلافیاں کر رہا ہے ڈیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی شیک صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ کو پہلے متنبع کر دیا گیا تھا پہلے وارن کر دیا گیا تھا لیکن شیک رشید کو یہ لگ رہا تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ اگلا آرمی چیف بن جائے گا اور ان کی بلے بلے ہو جائے گی اور جو اگلا اقتدار ہے وہ بھی عمران خان کو مل جائے گا اور پھر ان کی موجے لگیں گی لیکن دوستو وہ جو پوری پلاننگ تھی وہ الٹ ہو گئی تلپٹ ہو گئی اور اب شیک رشید کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اگلا جو انتخاب ہے اس میں تو شیک رشید کو اپنا مستقبل بلکل تاریخ نظر آ رہا ہے لیکن ابھی اس کی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی جیل کی سلاکھوں سے بچا جائے کیونکہ اس سے پہلے جب وہ حراست میں گیا تھا تو وہ بڑے کٹھن دن تھے مشکلات تھیں لہٰذا شیک رشید اب گرفتار نہیں ہونا چاہتا ہے دوسرا جو معاملہ ہے بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے وہ انتخابات کے حوالے سے ہے اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ تمام رہنما جن کی امیدیں عمران خان کے ساتھ تھی کہ اگلا انتخاب وہ عمران خان کے ساتھ بلے کے نشان پر لڑیں گے اور کلین سویپ کر دیں گے کیونکہ عمران خان نے ایک بیانیاں بنایا تھا جھوٹا بیانیاں امریکی خط کا سازش کا وہ تو بے نکاب ہو گیا ہے لیکن اب فیصلہ کیا گیا ہے اور بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے انتخابات میں نہ بلے کے نشان ہوگا نہ عمران خان ہوگا اور نہ ہی تحریک انصاف ہوگی اس بات کا دعویٰ اب سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کیا ہے اور راجہ ریاض کی اہمیت اس لیے ہے دوستو کہ جو انوارولک کاکڑ ہے نگران وزیر آزم ہے ان کی تائناتی میں راجہ ریاض نے قلیدی کردار ادا کیا تھا بقاعدہ جو ان کی نومنیشن ان کا نام تھا وہ شہباز شریف صاحب کو راجہ ریاض نے پروپوز کیا تھا اور راجہ ریاض کو جن لوگوں نے کیا تھا وہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں وہ جو بڑے لوگ جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں طاقت لوگ ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں اب راجہ ریاض نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے وہ فروری دوہزار چوبیس پندرہ فروری دوہزار چوبیس کے آس پاس ہوں گے یعنی پندرہ فروری سے چند دن پہلے یا چند دن بعد ہوں گے اور ان انتخابات میں جو عمران خان ہے اس وقت جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے یعنی عمران خان جن کو تین سال کی قید ہو گئی ہے اب راجہ ریاض کے بقول وہ اتنی جلدی جیل سے باہر آتے انہیں نظر نہیں آ رہے ساتھ ساتھ راجہ ریاض نے دعویٰ کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تحریک انصاف کا بلنے کا نشان ہے وہ واپس لے سکتی ہے اور تحریک انصاف پر پابندی آئیت کی جا سکتی ہے یعنی اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالتیں ہوں گی سپریم کورٹ ہائی کورٹس ان کا قلیدی کردار ہوگا کہ وہ تحریک انصاف کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں راجہ ریاض سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو بڑے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بڑے کون ہیں تو راجہ ریاض نے کہنا تھا میری مراد بڑوں سے جو سیاسی جماعتوں کے بڑے ہیں یعنی نواز شریف آصف زرداری شہباز شریف مولانا فضل امان تو راجہ ریاض ان کو بڑے کہہ رہے تھے لیکن دوستو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اس ملک میں جو بڑے ہیں وہ ریاست کے بڑے ہوتے ہیں ریاست کے بڑے فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں جو کہ راولپنڈی میں بیٹھتے ہیں جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں وہاں سے جو سیاست ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں سے مستقبل کا ذائچہ بناتے ہیں اب جو ذائچہ بنایا گیا تھا اور جو ان سیاسی جماعتوں کے بڑوں سے شیئر کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو دوبئی میں ملاقاتیں سعودی عرب میں ملاقاتیں ہوئی تھی اب اس کی پوری کلمینیشن جو ہے اس کا جو اکس بندی ہے یا اس پر عمل درامت ہے وہ اتاوا نظر آرہا ہے انوارولک کاکڑ کا وزیر آزم بننا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اعلان کرنا کہ وہ ہلکہ بندیاں کرے گی اور دسمبر دوہزار تیئیس سے پہلے یہ معاملہ پورا نہیں ہوگا راجہ سکندر سلطان الیکشن کمیشنر کا جا کے چیف جسس و پاکستان جسس و مرتا بندیال سے ملاقات کرنا سپریم گورڈ آف پاکستان میں الیکشن کا کیس لگنا کیس آنا پٹیشن آنا اور پھر یہ تاثر عام ہو جانا کہ فروری دوہزار چوبیس سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے اب یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خانے اس کے لیے مشکل دن آنے والے ہیں ایک اور جو معاملہ جو کہ عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دے گا وہ معاملہ ہے سائفر کا اب جو عٹک جیل میں عمران خان موجود ہے وہاں پر ان کی چھترول شروع ہو گئی ہے اور ایک کیس سے دوسرا کیس عمران خان اس پر پھستے چلے جا رہے ہیں اب باقاعدہ عٹک جیل میں عمران خان سے تحقیقات ہوئی ہیں تفتیش ہوئی ہیں اور وہ معاملہ ہوا ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کے حوالے سے عمران خان پر اب ایک اور مقدمہ اوفیشل سیکرٹ ایک کا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اس کی ایف آئی آر ہو گئی ہے سیکشن پانچ جو اس کا ہے اس کے مطابق اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو چودہ سال عمران خان جیل کے سلاکوں سے باہر نہیں آ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر یہ معاملہ سنگین ہو جاتا ہے اور عدالتیں سزا سنگین دے دیتی ہیں تو اس میں سزا موت بھی ہو سکتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے ہے اس نے عمران خان پر جو سائفر والا معاملہ تھا ایک خط عمران خان نے ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو ایک جلسے میں لہرایا تھا اور اس میں عوام کو ایک جھوٹا بیانیاں بیچنے کی کوشش کی تھی جس میں جو کہا گیا تھا کہ امریکہ سے دمکی آئی ہے ایک خط آ گیا ہے لیکن بعد میں کہا گیا نہیں یہ تو جنرل باجوا نے سازش کی تھی امریکہ اس سازش میں ملوث نہیں ہے لیکن اب عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے آزم خان اس نے جو بیان ریکارڈ کروایا ہے دوستو وہ عمران خان کے گلے کا پھندہ بن گیا ہے کیونکہ آزم خان نے اپنے 164 کے بیان میں یہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ عمران خان نے انہیں بتایا تھا کہ اس کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے اس سائفر کو اور اس سے ہمیں کھیلنا ہے ایک بیانیاں بنانا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو اس وقت کی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی ان کے خلاف ایک بیانیاں بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول جوگ کر دوبارہ اقتدار میں آنا ہے لیکن اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے خود اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ ان کے پاس ایک سائفر کی کاپی موجود تھی جو کہ ان سے کھو گئی تھی یہ بھی ایک اعتراف جرم تھا اور اب جب اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت عمران خان کے خلاف کاروائی ہوگی تو عمران خان سے تفتیش میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ جو خط آپ کے پاس تھا وہ آپ نے کیوں کھو دیا تھا اس سے قبل جب عمران خان جیل سے باہر تھے تو انہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا جو بیان تھا وہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے لہٰذا عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو خط ان سے کھو گیا تھا وہ تو سائفر تھا ہی نہیں لیکن عوام کو وہ جلسے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ سے خط آیا ہے وہ سائفر ہے اور اس کو لے کر جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان کے خلاف بیانیاں بنایا جا رہا تھا اب دوستو عمران خان کے لیے مشکل ترین دن وہ شروع ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے لیے اور جو تحریک انصاف کے مفرور رینما ہے بشمول شیخ رشید وہ اب حراست میں آنے والے ہیں ان کے جو باہر رہنے کے دن ہیں اب بہت کم نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ دوستو کو باخبر رکھوں گا اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے فیس بک پہ دیکھنے والی دوست پیچ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار